بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدًا كثيرًا طيبًا مبارکًا فيه اللہم صل على حبيبه نبيل محمد وعلى آل وصحب أجمعین وبعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ اِمْرَاتُ عِمْرَانُ غَبِّئِ إِنْ مِنَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْنِي فَتَقَبَّلْنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيرُ الْعَزِيمُ فَلَنَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ فَلَآتْ رَبِّئِ إِنِّي وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِِّ إِنِّي وَضَعَتْ لِيَا قَالَاتْ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَانُ وَإِنِّي أُعِيدُ هَا ذِكَ وَذُرِّيَّتَهَا من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباة حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مهر والمالتها يا قالت هو من عند الله من يشاء بغير حسار إلا الله يرزق من يشاء بغير حسار هنالك دعا زكريا ربه قال رب هذني لذلك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحفورا ونبيعا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غنان وقد بلغني الكبر وامرأة واقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعلني آية قال آيتك أن لا تكلم الناس قال آيتك أن لا تكلم الناس فلا تتأيجان إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت ان رأت عن ران قالت تها وإذ ظرف الزمان يعني وہ وقت یاد کرو جس وقت جب عمرأة عمران فرما رہتی وہ کہ رہتی کیا؟ إني نظرتو إني تأقید بشت میں نے نظر کیا نظر کیا ہے؟ اب اردنے کہتے ہیں منت مانا اس کو عربی بھی کہتے ہیں نگر تو عمران کی بی بی اس کا نام حنا بنت ساحاس اس نے کہا اے رب رب بھی اللهم ذهن نہیں کہا اسے بولا رب کیونکہ ہم ترویر کی مسائل آ رہے ہیں بولا رب بھی اے میرا رب نظرتو لك توری لئے منت بان ذهن ہوں کیا؟ ما فی بطن اس وقت وہ حامل ہیں میرا پیٹ میں جو مولود ہے وہ میں آپ کے لئے وقف کر رہا ہوں نظرتو لکا آپ کے لئے ما فی بطنی محررن تحریر سے آگیا آزادی سے آگیا لقد حررتو عبدی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا حررتو محررن محررن میرے پیٹ میں جو مولود آنے والے ہیں میں اس کو آزاد کر رہی ہوں کس چیز سے؟ غلامی تو ہے نہیں پہلے سے آزاد ہیں تو کس چیز سے اب آزاد کر رہے ہیں؟ تربیت ایک بچے کی پرورش روزی روزگار آداب اخلاق اطواہ جتنے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ماں باپ کی ان سے میں الگ ہو رہی ہوں تیرے حوالہ کر رہا ہوں جب میں ان کو تمہارا گھر کی خدمت کیلئے وقف کر رہی ہوں تو بس میں نہیں میں وہ تربیت دوم جو ٹھو چاہتے ہیں اس لئے اس کی تربیت کی ذمہ داری تم لوگ ایک تو یہ ہے اور دوسری اولاد کی جو فرائض ہوتے ہیں معاشرے میں مادار کی خدمت معاشرے کی خدمت تعلیم پدریس دونے ہیں ان سارے چیزوں کو میں الگ کر رہے ہوں یہ بھی تیری ذمہ کہ یعنی جو اولاد معاشرے کیلئے یا گھر کیلئے مادار کیلئے جو ذمہ دارے اتاتے ہیں میں ان کو مستثنہ کروں گا جو میرے پیٹ میں ہے کیونکہ تمہارا گھر کی خدمت کیلئے میں پر وقت کر دیا تو یہ کیوں دنیا دارے کریں گے میں سمجھنا رہا جب ہم دنیا داری پر لگا دیں گے تو آپ کے گھر کے خدمت میں کہاں لگے گا اس لئے وہاں سے بھی آزادی چاہتی ہیں میں وقت صرف تیری خدمت کیلئے اور کچھ نہیں محررن فَتَقَبَّلْ مِنِّينَ اے اللہ میرے اس نظر کو تُو قبول پرما اب بات جب نظر کی بات ہو رہی ہے اس کے بھی تعریف ہونا چاہیے نظر کیا ہے مِنَّت دے مانتے ہیں وہ کیا ہے وہ بھی مفل عبادات اللہ جو فرائض فرض کیا اس میں کیا مِنَّت مانگیں گے وہ تو فرض ہے آپ کے پر وہ ادا کرنے کے بعد اپنے طرف سے کچھ مزید عبادت کرنے کی دب آپ اللہ سے اہد کریں گے یہ ہو گیا مِنَّت لیکن وہ نوافل پہلے یہ نوافل اب اللہ کے ساتھ اہد کرنے کے بعد وہ نفل نہیں رہا واجب ہو گیا محی کرنگی بنا گیا ہے اس کا حساب لے گا کامت کی دن کیوں اللہ سے اہد کرنا کوئی بچوں کے کہل نہیں ہے بھئی اگر عمران بھائی مجھے کہیں کہ حافظ صاحب آپ کیلئے نے ایک بہا انعام رکھ دیا ایک مہنہ کے بعد دون کا جب میں اس نے یہ بات نہیں کہا مجھے کچھ فکر نہیں ہے لیکن یہ کہنے کے بعد میں فکر میں ملکم یہ ٹائم کب آئے گا تو اس وقت اگر نہیں رہتے ہیں دکھ ہوگا نہیں ہوگا اسی پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو آپ کو مجھے نہیں کہا اہد کرنے کے تم میرے لئے تجھ کراؤگے تم خود کہا لبا مذہب کیوں اڑا رہا تمہا اس لئے قواجب ہو گیا دلیل کیا عجوب کا سورہ دہار میں پڑے یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یوفون بالنظر نظر کی افاق درتے ہیں کیوں اس دن سے درتے ہیں یخافون یوما قیامت سے درتے ہیں کہ ہم اس کا اسزا نہیں ملے تو کیا مطلب واجب ہے نا فر یہ نوافی جو آپ منت مانیں گے وہ بھی شریعت کی مطابق ہونا لازمی ہے بدات منت مانیں گے یا معفیت کرنے کی بھی منت مانیں گے وہ اب نافذ نہیں کریں گے گناہ گالی نہیں ہے اس کی حدیث شریعت میں کہتے ہیں لا نظر کی معصیہ اللہ کی معصیت میں نظر نہیں ہے کسی نے کہا میرا بیٹا پاس ہوں گے ہم یہ تنشن کر کے سارے دو کاروں کو سب کو بلاؤں گا جتنے فیصل خرد یوں نہ ہو یہ معصیت ہے نظر نمت مان دیو تو اس لئے کہ جہاں معصیت ہے وہ نظر آپ نہیں کریں گے جب نہیں کریں گے گناہگار بھی نہیں بلکہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے کیوں اس کا بھی مثال آری جس طرح میں نے مثال دیا آپ کا حافظ صاحب میں آپ سے بات نہیں کروں گا میں نے منت مانی آپ سے بات نہیں کروں گا یہ معصیت ہے لیکن آپ آکر بات کرنا شروع کر دیا منت پوری نہیں کر رہے ہیں بات کرنا شروع کر دیا مجھے خوشی ہوگی یا عدد ہوگا جو خوشی ہوگا اسی پر جب اللہ کے معصیت کرنے کی نظر منت مانگیں گے انہیں ہی کریں گے اللہ خوش ہوتا مجھے خوشی ہوگا جیسے حضرت ابو بکر نے ان کے کوئی وہ جیسے ان سے خیال کیا تھا کہ بھئی ہم نے اس کی مدد نہیں کرتا وہ حضرت عمر میں انسان یقاموں نے حضرت آئی چاہتے ہیں نہیں قسم کچھ ہے نظر کچھ ہے نظر میں قسم کیا دخل ہے میں نے ملت مانی میں فلا یہ کام ہوگا تو یہ کروں گا اور ضروری کی فلا یہ کام ہو اب خود کچھ ملت اللہ نے آپ کیلئے بارہ رکاب نماز پر ہوں گا تین دی روزہ رکھوں گا اگر یہ کام ہوگیا کچھ شرط نہیں ہے یا آجات نہیں اس طرح مریم نے نہیں کہا اگر مرا یہ کام ہوگیا تو میں اس مولد کو آپ کے گھر کے لئے وقت کر دوں بغیر وجہ بلا شرط شرط کے ساتھ بھی جائز ہے منت بلا شرط بھی جائز ہے لیکن سمجھو نبہنا ہے ہر حالت میں نظرت لکھ ما فی بطن محضرن فتقبل مننے یا اللہ تو قبول فرمعا انتا انتا سمیع العالم کیا سن رہیتے اللہ رب العالمین یہ دعا یہ نظر جو پیش کر رہی ہیں اور یہ تحریر آزادی جو مانگ رہی ہیں اللہ تعالی سے اے اللہ تو سننے والا اور میں تیری ڈر کیلئے وقت کرنے کی مقصد کیا ہے میرے دل میں کیا ہے نیت کیا ہے ریاکاری تو نہیں ہے کوئی دنائی مفاد تو نہیں ہے یا تیرے خوشی کیلئے یہ بھی تم جاننے والا ہو اس کے بارے سمجھ اور علیم فَلَمَّا جَبْ ترجمہ میں کیا جب وَبَعَتْحَا جُنَعَ تو دور توقع رکھتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا وَلِمِنُوا فَلَمَّا وَبَعَتْحَا قَالَتْ مَرْيَنْ نے کہا اِلِي وَبَعْتُهَا اُنسَا مَرْيَنْ کے مانے کیا ہاں امران کی بیبی نے یہ تو لگتی بیدہ ہوگا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَبَعَتْ قرآتْ غرش میں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَبَعَتْو اگر اس طرح پر رہنگے اس کا مطلب یہ لفظ مریم کا لفظ ہے کہ اللہ جانتے ہیں میں نے کیا جناہ اَنَّا کیا اَنَّا کیا اَنَّا جناہ 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 کہا پیدا کیا جناہ اَنَّا کیا اَنَّا کیا اَنَّا کیا جناہ اَنَّا کیا اَنَّا کیا لڑکی ہے اس کو کس طرح میں لڑکی تو لڑکی تو لڑکا کے طرح نہیں ہو سکتا ہے تو سنگو اور یہ سمجھ رہے کہ نر زیادہ افضل ہے اس لئے کہا ولیس الزکر قلعنسا لیکن اگر اللہ کی طرف لیں گے تو اس کا مطلب اللہ کیا کرنا رہا ادھر لڑکا کے مرتبہ کہاں لڑکی کی مرتبہ کے برابر ہو سکتا ہے اگر لڑکی کے نام پہلا بولتا ولیس الزکر تو آپ کہہ سکتے ہیں تو انسا کی کیا مرتبت ہے ذکر کے سامنے لیکن جب ولیس الزکر قلعنسا کہاں یعنی ذکر کی کیا حیث ہے انسا کے سامنے یعنی اللہ تعالی اس لڑکی پر زیادہ افضلیت دے رہے ہیں پھر کہتے ہیں جو کام میں لینا چاہ رہا ہوں اور جو کام یہ لڑکی کر سکتی ہے ایک لڑکا نہیں کر سکتا عظمت مقام شرف عزت ہر لحاظ سے یہ لڑکی جتنی قابل قبول ہے لڑکا اس طرح نہیں ہو سکتا یعنی اللہ رب العالمی اس لڑکی تو زیادہ لڑکے سے زیادہ اہنیت دیا وَلَيْسَتْ ذَكَرُ مریم اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اس آسرے پر مریم عبرانی لگز میں کیا ہے عابدہ زاہدہ مطقی تو نان کا کوئی اثر ہونے کی سوچ سے مریم رکھ دیا وَإِنِّي عِيْضُ حَابِكَ اے اللہ اس مولید کو توری پناہ میں رکھ دیا صرف لڑکی کو نہیں ان کی نسل کو بھی استعاذہ وَإِيْضُ حَابِكَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کی لئے سب سے پریشان کل وقت جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں یہ عجیب ہتھیار ہے شیطان کی بہت مائیس ہو جاتا ہے فَيُخَنَّس وہ کیا کہتے ہیں بولا اب اس بندی کے اوپر میرے کنٹرول نہیں ہیں یہ اللہ کے پناہ مانگ دیا اب اس پر میرے جاغر نہیں چلنے والے ہیں فَيُخَنَّس آنی سکڑ جاتا ہے کھم ہو جاتا ہے وَسْوَاسِ الْخَنَّاس کیوں کہا یعنی یخنص ماہولی بہ جاتا ہے چھوٹا بن جاتا ہے یعنی استعادہ کی یہ فضیلت ہے اس لئے اللہ سر اپنے بندوں کو کیا کہا سرانفال کے آخر میں وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ اگر شیطان کی کچھ شبا ایسا محسوس ہو رہا آپ فوراً میرے پناہ میں آجاؤ اور بولا اعوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا مائلز ہو جائے گا اس لئے جب ایسا ملتے ہیں اپنے اہلیہ سے حضور نے یہی دعا سکھایا اس وقت جب یہ پڑھیں گے شیطان کہتے ہیں میرا اب تو یہاں کچھ نہیں باقی رہا نہ مجانات میں حصہ رہ گیا نہ اس کے اولاد کو اغلانے میں کچھ تو حضور نے کیوں سکھایا کیونکہ ایسا جب ملتے ہیں اس کی یہی نیت ہونا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ رزق دے تو وہ رزق شیطان سے بچانے کیلئے حضور نے ہم یہ دعا سکھاتے ہیں اور بخاری شریف میں ہے کتاب و تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ اِلَّا وَيَمَسَّهُ الشَّيْطَانِ فَيَسْتَهِلُّ بِالْبُقَعَ کوئی مولود جب پیدا ہوتے ہیں شیطان اس کو مس کرتے ہیں اشارہ دیتے ہیں اس کا بنانے کی خوشی کرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں اِلَّا مَرْيَمُ اِلَّا عِيْسَ بْنِ مَرْيَمُ وَأُمَّهُ سیوہ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمُ اور ان کی والدہ شیطان مس نہیں کر سکتا وجہ کہ مریم نے تو پہلے سے اللہ کے پناہ میں رکھ دی بُلْإِنِّي وَعِيدُ حَادِك کہ اللہ پہلے سے پناہ میں رکھ دی وَذُرِّيَّتَهَا صرف یہ نہیں اس کی نسل بھی اب یہاں لوگ جب ذریعہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں ذریعہ اس کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ دو تین چار دس بیس یہ ذریعہ کا نسل ہے اگر اس سے کہیں اس کی ذریعہ ایسا نہیں ایک لڑکے اگر آپ کا یا ایک لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے وہ بھی آپ کی نسل ہے وہ بھی ذریعہ ہے جب حنہ نے کیا کہا وَعِيدُ حَادِكَ وَذُرِّيَّتَهَا تو مریم علیہ السلام کی ذریعہ میں صرف عیسیٰ ہے اور کوئی نہیں اور تو کوئی نہیں ہے نہ مریم نے شادی کی اور کوئی اور عیسیٰ کے اور بائی پیدا ہو ایسا تو نہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی کیا اپنا پوتا پوتی بھی دیکھے ہو ایکی عیسیٰ یہ ذریعہ ہے اعیدها بکا وذریتا من الشیطان الرجیب تو اللہ تعالی خوش خبری بھی دی پولئے مریم کیا مین تم نے جب یہ خوائش ہے میں اس کو رد میں ہی کرو گا فَتَقَبَّرَهَا رَبُّهَا ان کا رب نے یہ حِبَ حَطَع تحفہ قبول کر لیا پھر کس طرح قبول کیا ایک ہوتے ہیں انسان تحفہ قبول کرتے ہیں قبول صرف قبول بھئے ایک چیز آدمی مجھے دیتے ہیں کل قیمتی چیز نہیں ہے قبول کر لیتی ہے لیکن ایک بہت خوبصورت چیز یا قیمتی چیز جب آپ دیں گے تو لینے والے بڑی خوشی سے لیں گے رضا نفس اور رغبت کی ساتھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا اللہ نے صرف قبول کیا نہیں کہا تُنَا تیری یہ تحفہ میں خوشی سے قبول کر رہا ہوں بہت خوشی سے اس لئے لفظ حسنن آیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُونٍ حَسَن عام قبول نہیں قبول مع الحسن خوبصورتی کی ساتھ رضا کی ساتھ خوشی کی ساتھ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اَنْبَتَا کیا مِنو اس لئے قودے کو نبات کہتے ہیں وَأَنْزَلْلَا مِنَا الْمُعْصُرَاتِ مَاعَا اِنْفَجَّاجَ فَأَخْرَجْنَا مِنُو حَبَّن وَنَبَاتًا آسمان سے پانی نازل کی اس میں ہم نے دانا چھاوہ جنگو گندو مغرب حَبَّن نبات وہی فروضہ ہے نبات نہیں دیں تو اس کو نبات کیوں کہتے ہیں کیونکہ نمو ہے اس میں نبتہ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی نمو نے عام نمو کی طرح نہیں جس طرح قبول حسن اسی طرح اس کی نمو بھی اسے انداز ہو اس نے مفسرین لیکھتے ہیں بولا عام بچے سال میں جتنے بڑھتے ہیں مریم ایک مہنہ میں بڑھتا ہے یعنی بارہ سالہ لڑکا اور مریم علیہ السلام بارہ ایک سال کی لڑکی وہی قد قامت ہے یعنی جوانے کی طرف بہت جلدی قدم باداری نہیں ہے وہ کیونکہ اس سے کچھ لینا ہے اور دوسری بات کیوں جب شروع میں ہوں اس کی ماں نے بلا یا اللہ اس کی تربیت تیرے حوالہ کرنی ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری تب اللہ اللہ میں لے لیا تو اس کے سارے پر ورش اللہ خود کر رہے ہیں اس کے نمو میں بھی بھرکت ڈال دیا دیکھتے دیکھتے ایک دم جوانے کی طرف جا وَأَنبَتَهَا نَبَاطًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا کَفَلَهَا وَرْش میں حَسْمِ قَفَلَهَا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا کفالت کا مطلب پر ورش کی ذمہ داری لے لی تو کیوں کیونکہ شروع میں اس نے بلایا اللہ اس کی کفالت کی ذمہ داری دن میں تیرے حوالے کر رہا ہوں تو اللہ نے بلایا میں نے قبول کر لیا اس کی کفالت کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں تو سبب کس کو بنا دیا عمران زَكَرِيَّا علیہ السلام کو کرتا اللہ کر رہا لیکن وہاں صاحب تو بناتے ہیں نا اللہ نے بلایا کوئی ڈائرک تلیل دیتا ہوتی گر میں کسی بندے کو بیٹھ دے کہ آپ کو ایک لاکھ روپیہ دے کے جانے کیلئے آپ کے آسمان سے آپ کی شک پر نہیں گر رہی پر ورش تو کر رہے ہیں اللہ لیکن زَكَرِيَّا کی توتسط سے اب یہاں جب پھیدہ ہوگی ہے مریم وہاں کی جو علماء ہیں اہلِ کتاب کی سب اس نے تھوڑ پڑی بولا میں پا لاؤں گا وہ کہتے ہیں نہیں پا لاؤں گا وجہ عمران ان کے عالم ہیں خطیب ہیں بہت عزت والے ہیں سید القوم بھی ہیں اور دوسرے بات مریم علیہ السلام میں کشیش ہے بہت پیاری بہت خوبصورت چوٹی شی بچی ہے اس کی چہرہ میں نور ہے یعنی ایک اللہ کے ولی کے چہرہ میں جو نور ہے نورانیت اس بچی کے چہرہ میں مغوت جو نکلنا ان سے تو اللہ کا رسمی نشانی نہیں رکھ دے گی یہ دیکھ کے سارے لوگ بھی خواہش ہوگئے کہ میں پا لاؤں گا تقریباً ایک جگڑا ہونے کے وقت ہو گیا اس لئے اللہ نے کہا کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم آیات تو میرے خلال میں آگے آرہی ہیں اِذْ يُرْقُونَ اَقْلَامَهُم اَيِّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ جب یہ اختصمون کہا خسام ہو رہا تھا لڑائی ہو رہی تھی مریان کی وجہ سے جگڑا ہو رہی تھی تو ایک دانشور نے بولا آپ لوگ آپس میں ہم لڑنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے قرآن دا نہیں کرے قرآن جس کی اتنام آگیا وہ لے لیں گے تو اس سے واضح ہے کہ قرآن یہ قرآن اندازی اسلام میں سنت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر استعمال کرتے تھے سارے جگڑا ختم ہو جاتا ہے جب آپ خود اختیار کرتے ہیں اس میں کمزوری ہے ایک مخلوق کے اختیار ہے جب قرآن اندازی کرتے ہیں اللہ کی اختیار میں دے رہے ہیں ایک بچے کے نام لکھنے اتنے لوگ انہوں پریشان ہوتے ہیں نام رکھنے کے لئے کیا نام رکھیں گے بچار پانچ نام دو آپ کو پسند دے آپ کے گھر والے کو پسند دے نانی کہتی نہیں فاطمہ رکھ دو دادی کہتی نہیں آسیا رکھ دو باپ کچھ کہتی ہیں بسم اللہ اللہ کے نام لے کے جو نام آگے سمجھو اللہ نے اختیار کیا یہ آپ کے لئے سب کو راضی ہونا چاہیے ناراض کوئی نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات کو رکھ لی ہم نے بس اللہ نے یہ اختیار کیا کیا آپ کو اللہ کی اختیار پسند نہیں ہے ماننا ہی پڑے جب طوبان میں غرق کر رہتے ہیں اس کشتے کو تو ناخدہ نے کیا کہا بولا یہاں ایک منحوس انسان ہے اس کشتے میں جب تک اس کو ہم نہیں لیکنگے ہم سب محلک ہو جائیں گے تو کون منحوس ہے کون گرانتی کے ساتھ کہہ سکتی یہ ہے تو وہاں بے قرآن کی اختیار کیا گیا فساہما سہم تو قرآن میں سب کے نام ہے جتنے سواری ہے کشتی میں باق بای غنوس علیہ السلام کا نام آ رہا گولا یہی ہے غنوس علیہ السلام کی نہیں ہے پہک جیا تو قرآن ہر جگہ بہت موزون چیز ہیں فائدہ مند ہے تو اس لیے بولا قرآن دا ذکر وہ کیا بولا اپنے اقلام جس سے توریت لکھتے تھے وہی اقلام پانی کی نہر میں پیک دیتے ہیں سب اپنا اپنا قلب میں اپنا نام ہے یا نشان لگا دیا اب بہتے ہو پانی کی ساتھ جس کے قلب چلا گیا وہ حقہ دار نہیں ہے جس کا قلب واپس آ گیا یا پانے کے ساتھ نہیں گیا وہ مریم کا حق دار ہے تو سب کے اقلام گیا بہتے ہیں ذکریہ علیہ السلام کا قلب پہلے کھڑے رہے ہیں اور اس کے بعد واپس آنے لگا تو سب مان لیا بنا بس یہ ذکریہ کی نصیب ہے کیوں نہیں ہے نبی ہے ذکریہ علیہ السلام تو ایک نبی جو پرورش دے سکتے ہیں دوسرا کہاں دے سکتے ہیں اور دوسری حق دار خالو بھی جو ہے مریم علیہ السلام کا خالو ہے خالو کس کو کہتے ہیں خالا کا شوہر یعنی حنہ جو کہاں اس کی بہن کا شوہر ہے ذکریہ علیہ السلام سمجھ میں آگئی ہے بات مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہن ہے ذکریہ کی بیبی خالو کہیں گے رشتہ دار بھی ہے نبی بھی ہے ہر لحاظ سے کامل ہے تو اس سے بہتر تربیت پرورش اور دوسرا نہیں دے سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ بولا میں کو قبول کر لے اس کی پرورش اے ذکریہ تم لے لو میرا کام کر ذکریہ کیا حوالہ کر دیا اوکف لہا ذکریہ کلما دخلا لفظ کلما ذہن میں یاد رکھ جب بھی داخل ہوتے ہیں فَإِذَا دَخْلَ ذَكَرِيَا مِهِ فَرُقْ كَبِي كَبْا جب ذکریہ ہو سکتا اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہی ہوا ہوگا ایسا نہیں جب بھی ذکریہ علیہ السلام مریم کی محراب میں داخل ہوتے ہیں اول تو محراب کیا ہے کلما دخلا علیہا ذکریہ المحراب محراب یہ نہیں جو امام نماز پڑھاتے ہیں محراب مسجد میں ایک حجرہ بناتے تھے وہاں ایک مخصوص لوگ عبادت کرتے تھے جس طرح غمزان شریف میں آپ اعتقاف کیلئے ایک مخصوص جگہ بناتے ہیں مسجد میں اسی طرح اس وقت حجرہ بناتے تھے مسجد میں اعتقاف کی نیت عبادت کیلئے تو ذکریہ علیہ السلام نے کہا آپ کے لئے ہم اس مسجد میں ایک حجرہ بنا دیتے ہیں جو سیڑی لگا کے تھرنا پرتا اوپر نیچے نہیں آپ یہاں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں بیٹھ کے اللہ کے عبادت کریں یہ آپ کی خدمت ہے مسجد کیلئے آپ کے والدہ نے مسجد کی خدمت کیلئے وقت کر دیا اللہ نے بھی قبول کر لیا کیا لڑکا ہو یا لڑکی اللہ نے بھی قبول کر لیا تو اس لئے مسجد میں رکھ دیا تم یہاں رہو یہاں اللہ کے عبادت کر یہ آپ کی لئے خدمت مسجد ہے مسلمانوں کے لئے دعا کر یہ کہاں اب ذکریہ علیہ السلام پر وہ باقی کوئی بھی وہاں داخل ہونا منع ہے کیونکہ اب جوان ہو چکی ہے وہ کھانا پینا فروریس وغیرہ جو ضرورتی حاجات وہ ذکریہ علیہ السلام لے کے پہنچا دیتے ہیں اسی طرح جب بھی داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وجد وغیرہ رزقا تو رزق کے بارے مفسرین لکھتے ہیں وہ پل اور پروٹ جو اس کا موسم نہیں ہے انگور مثلا سردی میں کہاں انگور ہوتا ہے سردی میں عام کہاں ملیں گے مقصد جو گرمی کی فصل ہے وہ سردی میں مگری جو سردی کے اشیاء ہے وہ گرمی ایک حیران مونی بات ہے اس لئے ذکریہ علیہ السلام نے سوال کر دیا وَلِبْعَنْدَا رزقا قَالا کس نے کہا زکریہ علیہ السلام ابھی تو یہ حیات ادا بھی نہیں ہو یہ حیات کہاں دے قَالَ يَا مَرْيَمْ اَنَّا لَكِ هَذَا اَنَّا کہاں سے یہ روح کہاں سے تیرے پاس یہاں تو میرے سوہ کوئی آتے نہیں اور اگر کوئی آ رہی گیا یہ کہاں سے آ سکتے یہاں تو حقیل نہیں دیکھو لفظ اَنَّا لَكِ معاشرے کیلئے کتنی ضروری یہ پتا ہے آپ کو یہ کہاں سے ملیں بھئے آپ کی بیٹی ایک قیمتی تحفہ لے کے آ رہی ہیں بیٹی بیٹی ایک قیمتی ہار پیر کہا رہی ہیں شوہر دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کو ماں بھی دیکھ رہے ہیں باپ بھی دیکھ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا تم یہ ہر کہاں سے ملیں حالانکہ اس کا فرض ہے پوچھنا ماں باپ کا فرض ہے تم یہ کہاں سے ملیں اسی طرح بی 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 سوال کر سکتی ہے بھئے تم پیجارو لے کے آ رہے ہوں تیری تنخواہ اس کی گنجائش نہیں ہے یہ پیجارو کہاں سے لیا تم کیا اس طرح سوال کرتی ہے جب اس طرح سوال کریں یہ کہاں سے لیا تم رشوٹ تو نہیں لے رہے ہو سوٹ تو نہیں جا رہے ہو دور کرو ہم بوکا مریں گے سوکی روتی کہیں گے لیکن تیرے حرام نہیں کہیں گے وہ مجبور ہوگا شوہر حلال کمائے کے لئے مجبور ہوگا بس جس کے لئے کمار رہے ہیں ہم جن بچے کے لئے کمار رہے ہیں جس بیگی کے لئے کمار رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں ہم سوکی روٹی کھائیں گے مگر آپ کے حرام نہیں تو کس کے لئے کمائیں گے ہو مجبور ہوگا نہیں ہوگا تو یہ لفظ اصلاح معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے تو جواب کیا دیا قالت ہوا من عند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ وہ بلا سبب دیتے ہیں یعنی بلا سبب آپ یہ نہیں سمجھیں ہر چیز سبب سے مرتبط ہے ہوتا ہے ہم جانتے ہی لیکن جب اللہ تعالی چاہتے سبب کو ہٹا کے بھی کر سکتے ہیں اور چیز بھی اسی چیز ہے ماننے پڑے گا جب مریان نے کہا ملین اللہ زکریہ نے فورا مانگی کیونکہ ثبوت سامنے ہے کہ یہ ابھی اس دنیا میں موجود نہیں کسی کی بس کی بات نہیں لے کے آئیے تو یہ ثابت ہوا اللہ نے دیا اب وہاں یاد آگیا بلا میں بھی کیا چیز ہو مجھے پہلے کی یاد نہیں آگیا جو اللہ تعالی کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے اسباب سے مرتبیت اللہ نہیں ہے وہ بغیر سبب بھی دے سکتے بغیر حساب اولاد نہیں دے سکتے اللہ تعالی میں یہ کی سوچ رہا کہ میں بڑا ہو چکا ہو میری بیوی بانج ہے پہلے کی نہیں سوچ یاد آگیا ہنالکہ رعا زکری یا رب ہنالکہ اسی وقت دیر نہیں کیا اس کا مطلب اسی محراب میں فورا ہنالکہ اسی وقت کیا کہا دعا زکری یا رب ہو اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیا کیا کہا رب سبحان اللہ دیکھو کیا جہاں اللہ مکینہ ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے جہاں الہ ہوتا ہے جہاں رب موضوع وہاں رب ہیں بلہ رب حبلی من لدھنکہ درییتا طیبا حبلی تشریح پہ رب کرتو کاتم ملے آتنا غیر حبلنا غیر سور آیات مرد خیال وحبلنا من لدون کا رحمہ انکا انتر وحاب ربنا انکا جانع الناس لیو من اللہ رئی با خیل وہی آل عمران میں تو حب مانا عطاء فضل کرم استحقاق نہیں یا اللہ میں جانتا میں حق دار نہیں ہوں میری بیو بھائی ہے تو میرا کہاں سے حق بنے گا اس لئے میں کچھ حق نہیں مانگ رہا آپ سے کیا مانگ رہے ہیں یا اللہ آپ کے تحفہ مانگ رہا ہوں ہبا مانگ رہا ہوں وحاب لی اور کہاں سے من انڈی کا نہیں یا اللہ تیری طرف سے مجھے ایک حبا دے یہ بھی نہیں من لدن کا لدن کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ کی خزانے سے ایک خصوصی رحمت یہ لدن نہیں اس لئے خضر علیہ السلام کو دو اللہ نے علم دی اس کو کہتے ہیں علم لدن نہیں یعنی یعنی علم جو عام مخلوق کو نہیں دی اللہ انبیاء کو نہیں دی جی اس بندہ کو دیا بول اللہ تعالیٰ کی خزانے میں سے ایک مخصوص خزانہ مخصوص رحمت وہ علم جو خدر علیہ السلام کو عطا فرما جا گیا تو اس لئے ذکریہ السلام میں جانتے میرے گھر میں بیوی جو ہے اس میں نقص ہے میں بھی خود بھی بڑا ہوں ٹھیک تو اگر اللہ صلی اللہ اپنے ذاتی لدن سے نہیں دیں گے کہاں سے ملیں گے تیک انبیاء کی سوچ تسلیب اللہ حب حبلی من لدن کا من عند کا نہیں کیا دے ذری طیبت ایک ضروریت عام ضروریت نہیں چاہیے میں دنیا داری کیلئے نہیں مانگ رہا ہوں میرے بلا پاک سہران کی نہیں مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا سورہ مریم میں تشریح آیا بلا یریث نی ویریث من آل عقوب یا اللہ میرا میرا وارث بننے کیلئے آل عقوب کا وارث بننے کیلئے تو آل عقوب سہر ہے یعنی میرے نسل در نسل جو انبیاء کرام رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک حلقہ ایک نبوت لئے مانگ رہا ہوں میں اللہ اپنے لئے نہیں مانگ رہا ہوں ذری طیبا یریث نی ویریث مر واجعل رب رضی جب اشتر مع اللہ تو اللہ مک کہا انکا سمیع الدعا نری دعا سن نو فنادت هل ملائکہ حلقن ندا کرن ولا جبریل فقط لیکن سیغ جمع آیا تو وہاں خوش خبر کہاں لے کیا گیا جب محراب میں وہی مریان والے محراب نہیں اپنی محراب میں دعا تو وہاں کر لیا اس نے پھر اپنی محراب میں جا کے جس طرح ہمیشہ عدارت کرتے اللہ تعالیٰ کیلئے نماز کرتے محراب جب وہ نماز پر رہے تھے اسی وقت جبریل علیہ السلام نے آکے خوش خبری دی کیا خوش خبری اللہ نے آپ کو لڑکا دے رہا ہے بیٹا دے رہا ہے سوال تو یہ ہے کیا فرشتہ دس پانچ منٹ انتظار نہیں کر سکتا تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کی بات بتاتے ہیں تو اس کو نماز کے دوران کیوں خوش خبری نہیں کیونکہ جس انداز میں جس شوق سے ذکریہ مانگ رہے اسی شوق کی تکمیل کے جب خوش خبری سنیں گے انسان بہتاب ہو جاتا نا ایک دلی مرغوب چیز ہے جب وہ چیز کی خوش خبری دیں گے اللہ رب العالمین خود بھی دیکھیں گے فرشتہ کو دکھیں گے سارے دنیا کو دکھیں گے میرا بندہ خوش خبری سن کے نماز چھوڑ کے باگتے ہیں یا نماز مکمل کرتے ہیں اس نے نماز پوری کی نماز نہیں چھوڑ نماز مکمل کی اور ملائکہ کیوں کہا بولا جبریل کی وہ آواز میں اتنی گونج ہے جیسے ہر زاویہ سے آواز آ رہی ہے جیسے ایک فرشتہ نہیں متعدد فرشتے آواز دے رہے ہیں وہ بھی اس کی ازمائش کی نہیں یعنی اگر نماز میں انسان مصروف آواز نہیں سنیں گے وہ ہم آپ جیسے کی نماز نہیں ہیں یعنی انبیاء کرام کی نماز کچھ اور چیز ہے کچھ سنتے نہیں ہیں تو اس لئے آواز نے گونج رکھ دیا آواز تو سن لیا اس میں کیونکہ اتنا تاثیر اس آواز میں بہت سارے فرشتی آواز دے رہے ہیں سن لیا لیکن اپنے عبادت میں مصروف رہا جب ختم ہو گیا خوش خبری تو دی لیکن نام بھی اللہ نے رکھ دیا سورہ مریم میں کیا کہا اس سے پہلا کوئی مخروب کا نام یہ یہ ایک نام اللہ نے رکھ دیا اب سوال تو یہ ہیں میں آپ 성 کیوں کہا تھا پچھلے ہفتہ میں آیات لینا چاہ رہا تھا کیونکہ اس ایک آیات سے نکلنا یہ ایک نام کابی نہیں مزیدار آیا تھے کیا بات ہو رہی ہے نام انسان اپنے بچے بیٹا بیٹی کا نام اسی انداز میں رکھتے ہیں جس کا اثر اچھا ہو عرب میں دیکھو اکثر لوگوں کا نام مرزوق رزق پانے والے سعید خوشلسی کیا واقعی وہ رزق پا رہی ہیں بہت کم ہے نام مرزوق ہے سب سے زیادہ دربدر حال اس کا ہے اللہ تعالیٰ دکھا جاتا نام کی اثر نہیں دیکھنا اس نام میں کوئی اثر نہیں ہے اثر میں رکھتا ہوں مجھ سے مانگو پہلے اللہ سے مانگو پھر نام رکھتو صرف نام میں اثر سمجھ کے لئے رکھنا یحییٰ بھی بہت رکھتے ہیں اچھکال یحییٰ کے مطلب زندہ رہنے والا تو بھولا ہم میرے بیٹے کے نام یحییٰ رکھ دوں کیا پتہ ذرا طویل زندگی ملیں گے ساتھ ستر سار اچھ سار ملیں گے اور بیس سال میں مر جاتے ہیں یحییٰ لیکن اللہ نے اس بیٹے کے نام یحییٰ خود رکھ دیا یعنی مطلب زندہ رہنے والا کیا یحییٰ علیہ السلام دنیا میں ہمیشہ زندہ ہے کیا نہیں بہت جلدی شہید کیا گیا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ سے چھ مہنے بڑا ہے اور شہید کے بارے میں اللہ نے کیا کہا تم اس کو مردہ نہیں سمجھنا وہ ہمیشہ زندہ ہے اس لئے زکریہ کا بیٹا کو اللہ نے بولا یہ یحییٰ ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور زندہ رکھ کے دکھایا اللہ نے یووشوک غلام اسمہ یحییٰ کہاں یووشوک غلام اسمہ یحییٰ یووشوک غلام اسمہ یحییٰ آپ کو ایک خوشخبر دیرے بیٹا اچھا لاعبہ ہاں اکے لڑی ہے وہ سانے مرزا اور ستی اور اس کی توجہ میں بیسی جانی ہے کہ یہ جنب کی وہ جناب جنت کی حور میں تو کوئی لاعبہ نہیں ہے وہاں تو سارا سنجیدیں ہیں جنت میں جتنے ہو رہے ہیں ایک سے ایک سنجید ہے میں نے تین لوگ آئے میں نے کچھا تینوں کے بعد کوئی بھائی نہ کسی صحابہ کی خواتین میں بچے میں ہے عرب میں بھی آج سے ہم نے نہیں دیکھا لاعبہ کہتے ہیں ایک عجیب عجیب اسی میں ہے لاعبہ بہرحال آیات کیا ہیں ایوشیوکہ بغلام کہا ریاض ریاض یہ چالوں ہیں یہ رکاریس ہری 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 اچھا مصدقل لما بین یدی کس چیز کی تصدیق کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے والا یحییٰ علیہ السلام یہ بھی نبی ہے یہ ہے بھی نبی ہے ٹھیک تو انہوں نے سب سے پہلے بواہی دیکھئے عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اس لئے کہا مصدقا بکلمت اللہ آیات میں بکلمت اللہ ہے کلمت اللہ کون ہے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی علقاب میں روح اللہ کلمت اللہ کیونکہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ کلمت اللہ أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ کونسا کلمہ ہے کن اللہ رب العالمین کی اللفظ کن یہ کلمہ ہے بلاللہ کی وَكُنْهِ جُبْرِيَمَ میں ڈال دیا کلمتہو أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمَ اس لئے بولا کلمت اللہ مصدقا بکلمت من اللہ یعنی مصدقا بعیسیٰ وَسَيِّدًا سَيِّدًا ایک تو سید القوم ہے سربراہ ہے اس کو بھی سید کہتے ہیں شریف نفس ہے باعزت ہے اس کو بھی سید کہتے ہیں عالی المقام ہیں با اخلاق اس سے زیادہ با اخلاق اور کوئی نہیں بہت معانی یہ سید کا تو جو معانی لینا چاہیے اب لے لے سید یحیاء کی بارے میں لیکن حصور عورتوں سے پرہیز کرنے والا تو یہاں فتح القدیر میں کیا لکھا کلا نامرد بنایا اس کو اللہ نے نامرد بنائے تاکہ اس دنیا داری سے دور رہنے کیلئے ہاں ہاں کوئی حدیث کے اگر حوالہ دیتے ہیں کہ نبی نے کہا میں تو مان لیتا ہوں جب حدیث کے حوالہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ نامرد کے مطلب نقص ہے عائد ہے جبکہ اللہ تعریف فرما رہا ہے یہ حیاء علیہ السلام کی تعریف اللہ خود کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نامرد ہیں یہ کسی تعریف ہے اس کو مکمل طاقت اللہ نے بخشی لیکن اپنے نفس پر کنٹرول لکنے کی صلاحیت بھی دی یہاں تو کمال ہے مکمل شہوانی سب کچھ موجود ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں یہ خوبی ہے یا نہیں اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہ مردی علیہ السلام کی بارے میں گواہی دیتے ہیں جب روزے کی حالت میں قبلے کی بات آ رہی تھی بخاری شریف کی حدیث سے کہ روزے کی حالت میں عائشہ صدقہ یا اپنے ازواج متحرات سے بوسہ لیتے ہیں پھر عائشہ رضی اللہ عنہ آخر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہ گیا بولا تم میں سے کون یہ جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اگر یہ اس طرح کیا تو وہ اپنے نفس پر قابل بھی رکھ سکتے ہیں تم اپنے آپ کس طرح نہیں سمجھاؤ یا تم ایسا کھا نہیں کرو جو آپ کے دنے بعد میں تریشانی ہو روزہ توڑنا پڑھیں گے تو یہی تو خوبی ہے تو اگر یہی علیہ السلام کیلئے اللہ نے یہی طاقت دینے کے باوجود کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو قابل تعریف ہے اس کا مطلب وحصوراً وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سارے خوبیوں کی ساتھ وَنَبِي بھی ہے صالحین میں عَنْ نَبِي بھی ہے جزاکاً اقول قولي هذا واستغفر اللہ اللهم لکا الحمد العظیم حمد الشاکرين اللهم لکا الحمد كما ينبغل ذلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم صل على حبيب نبينا محمد وعلى أصحاب أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ورحم موتانا اللهم عافنا وعف عنا ومتعنا بعفيتنا في طاعتك اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا والإخوان المسلمين واكفر والدين ورحمهمك وربنا صغارا وصل اللهم على حبيبنا نبينا محمد وعلى أبي وصحاب أجمعين والحمد لله رب العالمين